ماہ رمضان کی عورت کے ساتھ ساتھ رمضان ڈراما سیریل کا بھی ٹاپ ٹرنڈنگ میں آ جانا کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے لیکن اس سال ماہ رمضان میں جو دھماکے دار اور دھوندار ڈرامے شامل ہو رہے ہیں ان میں آپ کو ہم فرم فائٹ ٹو ون کی ترتیب سے بتاتے ہیں اور یہ وہ تمام ڈرامے ہوں گے جن میں کوئی بےہودگی، فہاشی یا زومانی جملے نہیں ہوں گے جو آپ کے رمضان میں خلل ڈالیں گے لیکن یہ فہرست جاننے سے پہلے اور کون کون ان ڈراموں میں شامل ہوگا اور کہانی کیا ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں پانچ فے نمبر پر اس فہرست میں جو ڈراما آتا ہے وہ ہے ویری فلمی دانا نیر اور امیر گلانی کا یہ ڈراما دانا نیر اس ڈرامے کی ہیروین ہیں اور انہیں ایک ایسے ولایتی منڈے کی شادی کے لیے درکار ہوتی ہے جو اس کی زندگی کو بلکل اچھمبے جیسا بنا دے لیکن اسے پھر امیر گلانی کے روپ میں ایک مادرن لڑکا مل جاتا ہے لیکن امیر گلانی اس کی توقعات پر پورا نہیں اترتا اور اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان جھگڑے ہوتے رہتے ہیں اور اس ڈرامے میں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ بشرا انساری کا کردار ہے جنہیں ان کے فنی کردار کی وجہ سے پھرپور شہرت حاصل ہے اور یہ ڈراما ویری فلمی نہایت ہی شاندار اضافہ ہے جو اس کے ٹیزر آئے ہیں انہی میں سے اس ڈرامے کو شاندار کامیابی حاصل ہونے کے خاصے اور اچھے امکانات ہیں دوسرے نمبر پر اس فہرست میں آگا علی خان اور نازش جانگیر کا شاندار ڈراما ہے اس میں آگا علی خان پہلے ملازم کے طور پر نازش جانگیر کے گھر جاتے ہیں اور گھر کی لڑکیاں اس پر فدا ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ جس طریقے سے کپڑے استری کرتا ہے اور کام کرتا ہے تو اس کے اوپر فدا ہونا بنتا بھی ہے اس ڈرامے کی جو سب سے شاندار بات ہے وہ اس کا او ایس ٹی ہے جس کا ایک جملہ شیدے کی وائ فائی کے سگنل کم ہیں بہت زیادہ شہرت حاصل کر رہا ہے اور یہ پورا ڈراما ہی اس قسم کے مزاہیہ اور شاندار جملے لیے کامیابیوں کے ریکارڈ سمیٹھنے جا رہا ہے ناظرین و سامین نازش جانگیر کو سنجیدہ اداکاری اور روتے بسوتے مو کے ساتھ دیکھا جاتا ہے لیکن اس ڈرامے میں جب وہ اپنے دیکھنے والوں کے چہرے پر مسکراہت کا سامان کریں گی تو یہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا اور اس کے اس ڈرامے کی ابھی سے ہی کافی باز گش سنائی دی جا رہی ہے نمبر پر ہے اس فیرست میں دل پر دستک خاکان شہنواز اور اینہ خان یہ ڈراما اہستہ اہستہ ہی سہی لیکن کامیابیوں کے ریکارڈ ضرور سمیٹھتا جا رہا ہے کیونکہ اس ڈرامے میں مختلف ایسے کردار بہروز سبزواری اور سنو چندہ کی ٹین کے بھی مختلف ایسے لوگ اور یہاں پر سائیما اکرم چودری جو سنو چندہ چپکے چپکے اور ہم تم جیسے سیریل کو لکھنے والی تھی وہ اس ماہ رمضان میں کوئی ڈراما نہیں لکھ سکی جس کی وجہ ان کی سانس میں تکلیف ہے اللہ انہیں صحت دے لیکن یہ ڈراما اسی کاسٹ پر ہی مشتمل ہے جو سنو چندہ ہم تم اور دوسرے ڈراموں میں تھی دوسرے نمبر پر اس فیرست میں کوئی ڈراما ہے وہ شہزاد شیخ اور سبینہ فاروق کا ڈراما ہے ناظرین و سامین شہزاد شیخ اور سبینہ فاروق شہزاد شیخ تو وہ اداکار ہے جب بھی کوئی کام کرتا ہے یہ حقیقت ہے کہ اس کا کام کامیابیوں کے ریکارڈ بناتا ہے لیکن سبینہ فاروق نے جب ڈراما قابلی پلاو کیا تو اس کے بعد سائیڈ رول سے اور بطور ہیروین ہی جادو جگانے لگی اور ان کی اداکاری کو کافی پذیرائی حاصل تھی اور اس کی طرح ان کا یہ ڈراما بھی اس ماہ رمضان میں لوگوں کے چہروں پر مسکراہت اور ہنسی لانے کا سبب بن سکتا ہے ناظرین و سامین فقط ایسا ہی نہیں کہ صرف ہنسی مذاہ والے ڈرامے ہی اس ماہ رمضان میں ٹاپ ٹرنڈنگ میں آئیں گے ایک ڈراما جو نمرہ خان کا ہے وہ ایسے اصلاحی موضوع پر ہے کہ جان کر آپ بھی اس ڈرامے کے رائٹر اور پروڈکشن ٹیم کو سلوٹ کر دیں گے نمرہ خان جو کافی شاندار اداکارہ ہیں اور ان کے تقریباً تمام ڈرامے ہی شہرت کی بلندیوں پر پہنچے ہیں اس ڈرامے میں بھی نمرہ خان ایک مذہبی لڑکی کا کردار ادا کرتی ہیں سومو سلات کی پابند ہوتی ہیں لیکن وہ کچھ الگ اور انوکھا بھی کرنا چاہتی ہیں وہ ہجاب پہنتی ہیں اس وجہ سے جب وہ کسی مارکٹنگ ایجنسی میں اپلائی کرتی ہیں تو ان کو ان کے ہجاب پہننے کی وجہ سے منع کر دیا جاتا ہے اس طرح یہ ڈراما ان ڈراموں میں سے ہے جسے ہم لوگوں دیکھ کر بہت کچھ سیکھ بھی جائیں گے باقی ڈرامے چونکہ وہ ایسے ہیں آپ کے جہرے پر مسکراہت لائیں گے لیکن یہ ڈراما آپ کے دل پر دستک دے گا اور آپ ان میں سے کون سا ڈراما دیکھیں گے کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور اگر ہماری یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہے یا اگر اچھی نہیں بھی لگی تو کوئی ریمارکس کوئی تفسرہ کوئی تجزیہ کمنٹ میں ضرور دیں بہت شکریہ